موسیقی ایسی اللہ برانے کے لئے میں یہاں دیپاگ سوگا کرتا ہوں آپ کا اس امیزنگ موسم میں دوستو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں ویڈاوڈ ویسنگ فردر ٹائم اور فلحال جو میں ابھی نکلا ہوں لونگ ڈرائیو کے لیے اس موسم میں گھر پہ بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو سوچا چلو کچھ امیزنگ کرتے ہیں اور ڈرائیو پر چلتے ہیں کیا بہتری نظارہ ہے look at the view امیزنگ ویدر اور اس ہائیوے پر اس موسم میں ہائیوے پر لونگ ڈرائیو کا اپنا ایلگ ہی مزا ہے سو ہلکی ہلکی بارش ہو چکی ہے سٹارٹ اور اس بارش میں جو گرینری کا جو مزا ہے نا یہ اپنے آپ میں امیزنگ ویو ہے اور سامنے بادلوں کی جو کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے امیزنگ دیکھنے سے ہی من کو شانتی مل گئی اور کیا کریں یار ایسے موسم میں گھر پہ بیٹھنے کا منی نہیں کرتا سو گائیز ایک جگہ میں رگیا ہوں تھوڑا مومنٹ کیپچر کرنے کے لیے اور بہار کا نظارے کا لطف لینے کے لیے یہ دیکھئے اتنے خوبصورت موسم میں اور یہ جو گرینری کا اپنا الگ ہی ایک چام ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بہار نکلیے ہائیوے پر آئیے اور موسم کا آنند اٹھائیے سنڈے ویسے ہی ہے اور دیکھئے گائیز کیا نظارہ ہے یہ نظارہ گھر پہ بیٹھ کے تو بلکل نہیں مل سکتا لیکنے در سکائی لیکنے در کلاوڈ امیزنگ میرا مقصد یہ تھا نکلنے کا کیونکہ ایک تو مجھے چھوٹا سا کام ہے اور کل جانا ہے مجھے مومبائی دو دن کا ٹور مومبائی پہ ایک رات میں مومبائی روکوں گا اور پھر پرسو میں واپس آنوں گا ڈیلی تو تھوڑی شاپنگ کرنی تھی اور کچھ کام بھی تھا اور اس موسم کو دیکھتے ہوئے گھر پہ رہا نہیں جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کسی نہ کسی بانے سے گھر سے نکلوں تو all of sudden پلان بنایا اور گھر سے باہر لیکن ایک چیز ہے سب سے ایڈوانٹیج جو اس موسم کا ہے اس میں مطلب آپ ہر طریقی کی ایکٹیوٹی آؤٹڈور ایکٹیوٹی کر سکتے ہو انڈور ایکٹیوٹی بھی کر سکتے ہو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو کیونکہ سنڈے ہے تو most of the people جو ہے گھر پہ رہنا پسند کرتے ہیں بچوں سے ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں سب سے اچھی بات جو آج میں نے گئی میں آج بارش میں نہایا اپنی بیٹی کے ساتھ تو کبھی کبھی اس طریقی ایکٹیوٹی بچوں کے ساتھ کرنے پڑتی ہے اور کھڑا سا سپورٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کو تو ڈرائیو کرتے کرتے میں آگیا ہوں اس سمیں کھرکھوڈا اور کھرکھوڈا سے اب میں جا رہا ہوں سامپلا کیونکہ میرا بردر آرہا ہے جس کے ٹھو میں نے کچھ سمان منگوایا ہے گھر کے لیے پر وہ سمان لینے میں جا رہا ہوں سامپلا جب بہار اور پھر سے بارش شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر موسم دیکھنے سے لگتا ہے کہ اگر جو بارش ہوگی وہ اگلے دو گھنٹے تک کنٹینیو ہونے مالی ہے کافی ڈارک لاؤڈ ہے اور موسم بہار کا ایسا ہے کہ بارش ہوگی تو چھما چھم فائنلی اب میں گھر پہنچ گیا ہوں اور ابھی اس ویڈیو کو میں سماپ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ vlog ابھی کنٹینیو ہے فیلہال ٹائم ہے ابھی سونے کا کیونکہ کل صبح میری فلائٹ ہے ممبئی کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں اب ممبئی میں تب تک اپنا دھیان رکھئے سرکشد رہیے اور شب راتری کل ملتے ہیں آپ سے ممبئی میں کچھ ایکسائٹنگ کرتے ہیں ممبئی کے اندر 5 hours later ہیڈو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیسیر یور خوز دیپک سواکت کرتا ہوں آپ کا ایک نئی دن بے کیسا کی کل میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آنے والا ہوں ممبئی اور میں فائنلی پہنچ گیا ہوں ممبئی ممبئی ہم لوگ صبح آگئے تھے اور بڑا بیزی سکیڈیو تھا ہمارا صبح کا تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تھا تو فائنلی اب ہم لوگ نے اپنی میٹنگ نپٹا کر آئے ہیں ہوتل میں چیکنگ کیا ہے اور ابھی پلان یہ ہے کہ ہم لوگ جانے والے ہیں کلابہ تو میں آپ کو دیتا ہوں اس روم کا ایک چھوٹا سا ٹور یہ دیکھیں اس بار ہم لوگ ہولیڈین میں نہ رک کر ہم رکے ہیں لیمنٹری پریمیم پر لیمنٹری پریمیم میں یہ ہمارا پہلا سٹے ہوگا سو روم دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے کافی سپیشیس تو خیرن زیادہ نہیں ہے بڑھا ایک دن کے رہنے کے حساب سے روم جو ہے پرفیکٹ ہے اور یہ یہ کچھ ایسا اس کا ویو آ رہا ہے تو یہ ہو گیا ورک سٹیشن یہ ٹی وی یہ کیٹل جہاں پر آپ چائے کافی کچھ بھی آپ پی سکتے ہو اور یہ ایک چھوٹا سا سٹوریج ایریا ہے اس روم کا دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اور بھائی ریکوٹ تو یہ ایک سٹوریج ایریا ہے اور یہ ہو گیا باتھروم باتھروم میں شاور اور یہ ہے نظار سوگیز کافی تھک گیا ہیں سوگیز اب کوکلی ایک شاور لیتا ہوں اور شاور کے بعد جو ہے ہمیں نکلنا ہے کلابہ تو زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتے ہیں تھوڑا میں موبائل کو بھی چارج کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو بنانی ہے آپ لوگوں کے لیے اور میں اپسے ملتا ہوں کلابہ ٹائم ویڈیو پاکت میں so guys very good morning اور ساڑھے چھے مجھوٹ کر میں ہو گیا ہوں ready کیونکہ ہمیں کرنا ہے اس ہوتل سے ابھی check out 9 بجے گی ہماری flight ہے تو without wasting further time اب ہی ہم کرتے ہیں check out اور میں آپ سے ملتا ہوں اب ڈیلی میں so guys finally ہمیں گھر آ گیا تھا اور گھر آنے کے بعد تھوڑی دیر کیا میں نے rest اور اس کے بعد اب میں کر رہا ہوں اپنا office کا کام تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ vlog پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو like اور subscribe my channel اور زیادہ سے زیادہ مجھے support کریے اور ویڈیو کو share کیجئے میں آپ سے ملتا ہوں اب ایک نئے adventure کے ساتھ ایک نئے destination کے ساتھ تب تک اپنا دھیان دکھئے سرکشت رہیے جائے ہند